بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کپڑوں سے مختلف قسم کے داک اتارنے کے لیے کوٹوٹ کے بتائے جارے ہیں جو قواتین خانہ کے یقینات بہت کام آئیں گے فالسے سٹرابری یا کسی بھی قسم کی ویریس کے داک دور کرنے کے لیے داک کی جگہ کسی ٹک یا بالٹی کے اوپر اچھی طرح فکس کر لے پھر ایک کینٹلی میں اوبلتا ہوا پانی ایک فٹ کی بلندی سے گرائیں داک حیرت انگیز طور پر غائب ہو جائیں گے بال پوائنٹ کے داک کپڑے پر لگ جائیں تو آسانی سے نہیں نکلتے اس کے لیے نیل پالیش رموور کا استعمال کریں روئی کے فاہے پر رموور لگا کر داک پر رگڑیں داک صاف ہو جائیں گے پھر اسے ڈیٹرجنٹ سے مل مل کر پانی سے دویں ڈیٹول کو بھی اگر روئی پر لگا کر داک والی جگہ پر رگڑا جائیں تو داک ساف ہو جاتے ہیں کافی کے داک ہو یا چاکلٹ کے انہیں دور کرنے کے لیے ووریکس پاودر یا ووریکس کے محلول کو سپنچ پر لگا کر داک پر رگڑیں پھر گرم پانی سابن کی جاک سے دو لیں داک اگر پرانا ہو تو اس کے لیے پہلے گلیسری لگائیں اور پھر اسے سابن یا بوریک پورڈر سے رگڑیں اور ساف پانی سے دویں تو داک دور ہو جائیں گے اکثر بچے پارک میں کھیلتے ہوئے کپڑوں پر گاس کے داک لگا لیتے ہیں اس کی صفائی کے لیے وہ پورے کپڑے دھونے سے قبل کسی بھی اچھے ڈٹرجنس کو سپری بوتل میں بھر کر داک پر چھڑکے پھر اچھی طرح ملے پھر مشین یا بارٹی میں ڈال کر دو لیں اس سے بھی داک ساف ہو جاتے ہیں گریس کے داک دور کرنے کے لیے روئی پر میتھلیٹیڈ سپرٹ لگا کر داک والی جگہ پر رکڑیں پھر بلائنگ یا بلوٹنگ پیپر رکھ کر اوپر سے گرم استری کریں بلائنگ پیپر ساری چکنائی اپنے اندر جذب کر لے گا پھر سابن والے گرم پانی سے کھپڑے دھوئے سالن اور چکنائی کے داک دور کرنے کے لیے اگر ٹیلکم پورڈر ڈال کر رگنے تو بھی داک ساف ہو جائیں گے اید قربان پر اکثر کپڑوں پر خون کے دبے لگ جاتے ہیں خون کے دبوں کو کپڑوں سے ہٹانے کے لیے ہائیڈراجن پر ایکسائن روئی پر لگا کر داک والی جگہ کو رگ رہے اور کچھ دیر کے لیے چھوڑ دیں پھر تھنڈے پانی سے دھوئیں اگر داک نہ گیا تو دیو تین بار اس حمل کر کریں داک دور ہو جائیں گے کپڑوں سے مٹی یا کیچڑ کے داک دور کرنے ہو تو اس کے لیے پہلے داک کو سوکنے دیں پھر برش سے جھاڑ لیں اس کے بعد کپڑوں کو تھنڈے پانی سے دھونے کے بعد چار حصے گرم پانی ایک حصہ بلیچ پاپ ملائیں اور آدھا گھنڈہ تک بھگو کر سابن سے اچھی طرح دھولیں اس سے بھی داکھ ساف ہو جائیں گے انشاءاللہ